نکی بھلا مسود ایک عام انسان تھا جو اپنے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا تھا جس کو خوبصورت نظر آنا بہت اچھا لگتا تھا بھاروں کی آگوش میں پلا بڑا تھا اس کی تصویریں دے کے لگتا تھا کہ یہ ایک موڈل ہے اور زنگی سے بھرپور نوجوان تھا جس کو دہشتگرد کا نام دے کے مار دیا گیا جبکہ وہ تو ہماری طرح ایک عام آدمی تھا نکی بھلا مسود خاندان سمیت وزیرستان سے کراچی آیا تھا اور اپنی کمائی ہوئے پیسوں کو اپنے سٹائل اور اپنے اوپر اور اپنے کپڑوں کے اوپر لگاتا تھا اس کو مطلب تیار رہنا بہت اچھا لگتا تھا کبھی اس کو فکر ہوتی تھی کہ میرا رنگ ہراب ہو رہا ہے تو کبھی اس کو فکر ہوتی تھی کہ میرے بال ہراب ہو رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت فٹ رکھنے کا آدھی تھا اور بہت خوش اخلاق انسان تھا وہ اپنے بیٹے کو بھی جس طرح سے خود رہتا تھا ویسے ہی رکھتا تھا اس کی بھی سٹائلز بناتا تھا کیونکہ اس کو ہر سٹائلز کا بہت شوق تھا نکی بھلا اپنے بیٹے کو آرمی میں بھیجنا چاہتا تھا اور نکی بھلا کراچی میں آکے رہائش پذیر ہو گیا تھا اور وہاں پہ کاروبار کرنا چاہتا تھا نکی بھلا ایک سادہ انسان اور زندگی سے بھرپور تھا اس کی تصویروں سے کہیں یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ دہشت کرد ہوگا یا وہ ایسی کسی بھی سرگرمیوں میں شامل ہوگا لیکن زندگی کی رنگ دھنگ نرالے ہیں کبھی کسی کو کیا بنا دے کچھ پتہ نہیں ہوتا اور یہی اس انسان کے ساتھ ہوا قسمت نے اس کو دگا دے دی اور اس کی موت ایک جالی پولیس مقابلے میں ہوگی ہمیں اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں اس کی فیملی سے ہمدردی ہے ہم لوگ بہت عجیب ہوگئے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمارے پر صرف ہمدردی ہی رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں کچھ دنوں کی بات ہوتی ہے اس کے بعد سارا ہی دنیا اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے کون ہے نکی بلا کہاں سے آیا نکی بلا کیسے آیا نکی بلا ہم بھول جائیں گے یہ ہیں ہم